اسلام علیکم کہ ہم ایک قدم بہاں پر اپنا رکھ لیں بازار کا اتنا سرناٹا اور اس قدر دکانیں جو ایک رونک تھی یہاں کی وہ تمام دکانیں بند ہو چکی ہوئی ہیں بس یہ مزدور طبقہ ہے یا جو باہر سودہ سبجی لینے کے لیے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کچھ خواباتین ہیں کچھ اس طرح کے لوگ اس کے علاوہ میڈیکل سٹور جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ جو باقی کا جو کپڑے کا جوتوں کا زیبرات کا جتنی بھی یہ مارکٹ ہے یہ ساری بند پڑی ہوئی ہے اگر اس وقت مارکٹ کوئی آن ہے تو وہ صرف جو سبجیوں کی میڈیکل سٹور دودھ دہی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سبجیوں کے ریٹ بھی بتاؤں گی جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میرا مارکٹ کا تھا میں مارکٹ کے اوپر ہی کام کر رہی تھی لیکن افسوس صد افسوس کہ جب پورا پاکستان بند ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے لیے کہیں پہ بھی جانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا لیکن انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کی جو رونکیں ہیں وہ پھر سے بحال ہو جائیں گی تھوڑا سا آپ لوگ حوصلہ رکھیں حمد سے کام لیں اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا جیسا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کہہ دی ہوں وہ ہے جس بندے نے کل کراچی میں کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے خودکشی کر لی یقین مانیے مجھے اس کا بہت ہی شدید صدمہ ہے اور بہت ہی مجھے اس کا دکھ ہے لیکن آپ لوگ تھوڑا سا اگر حوصلہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اصل میں زیادہ تر جو ہمیں متاثر کیا ہے وہ خوف نے متاثر کیا ہے اور بے شک لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی چینل والے لوگ ہیں خدارہ خدارہ یہ خوفناک باتیں بند کر دیں یقین مانیے اس لڑکے نے خودکشی کر لی ایک اور بندہ تھا اس نے بھی خودکشی کر لی آپ لوگ اس طرح خوف نہ پھیلائیں کہ جوان بچے جو ہمارے بچے ہیں وہ ذہنی مریض نہ بن جائیں یقین مانیے میرا بیٹا بھی بہت پریشان ہے میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہوں تو آپ لوگ اس طرح کا ایسی خوفناک ویڈیو بنا رہے ہو دجال نکل آیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا خدارہ اس کو بند کریں لوگوں کو حوصلہ دیں لوگوں کو حمد دیں کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں اگر آپ لوگ اتنا خوف پھیلا دیں گے یقین مانیے کرونا وائرس سے پہلے یہ لوگ مر جائیں گے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ میں ان کی حمد کے لیے میں گھر سے باہر آتی ہوں اور یقین جانیے اللہ پہ میرا پورا ایمان ہے پورا بھروسہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے نا وہ آپ کی باہر نہیں ہو سکتی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ آپ کی دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ آپ زندہ رہ سکو یہ بلکل ایک غلط بات ہے ٹھیک ہے ہم اس حدیث کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ اگر کس کہیں وبا پھیلی ہو تو لوگ جو ہیں وہ احتیاد برتے ہیں ایک دوسرے کے گھر نہ جائیں اور گرونا میں جیسے ہاتھ نہ ملائیں تو اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کو بلکل ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے چاہیے مگر اتنا خوف اور حراز پھیلا کر کے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے یوٹیوب پر جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں خدارہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا خوصلہ کریں حمد کریں اور اداس نہ ہوں پریشان نہ ہوں یہ وقت گزر ہی جائے گا وہ بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں ہے وہ انتہائی تکلیف میں ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیں اب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر یہ زیادہ عرصے تک یہ مسئلہ جو ہے وہ رہا تو پھر لوگوں کے بعد جب پیسے ختم ہو جائیں گے وہ خریدیں گے کہاں سے لوگ راشن کہاں سے دیں گے یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا حمد کریں زیادہ سوچیں نہیں زیادہ فکر نہ کریں اگر یہ میڈیا نہ ہوتا اگر اخبار میڈیا جتنے بھی کہنے والے ہمارے سننے والے نہ سنتے تو یقین مانیے صرف ایک اتنی سی بات ہوتی کہ ہم گھر پر ہوتے اور ہمیں اتنا خوف نہ ہوتا یقین مانیے ہمیں زیادہ خوف نے پریشان کیا ہوا ہے ہمارا حوصلہ خوف نے توڑ دیا اس لیے آپ لوگ بے خوف ہو جائیں یقین مانیے اس جگہ پر میں ہوں یہ زرار شہید روڈ ہے صدر کینٹ کے پاس یہاں پہ میں تقریباً ڈیڑھ ماں سے جو ہمارے یہاں پہ سبزی والے تھے دکاندار حضرات تھے یا جتنے بھی لوگ تھے یقین مانیے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں اگر ہم کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہوئی تھی تو یہ جنوری میں ہوئی تھی تو جنوری میں ہو کر کے بھی ابھی تک سب سلامت ہیں سب خیریت ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی خیر رکھے گا سو پلیز آپ لوگ پریشان نہ ہو حوصلے سے کام لیں حمد سے کام لیں آرمی ہے پولیس ہے دگر اور ادارے جو اس کے لئے پورے ایکٹیو ہیں سارا اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور اگر اس ملک کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے کیا گیا ہے تاکہ بڑی پریشانی سے ہم لوگ بچ سکیں تو دیکھتی ہوں یہاں پہ جتنے بھی سبزی فروش فیل فروش سب موجود ہیں اور آج تو مجھے مچھلی بھی نظر آ رہی ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کرونا وائلس میں مچھلی کا کیا ریٹ جا رہا ہے مچھلی کس طرح دے رہے ہیں دھائی سو رپے کلو پکی بات اچھا چلیں بہت شکریہ اچھا اس کے علاوہ جو ہے بینک جو ہے وہ اس وقت اوپن ہے بینک ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتی ہے ای ٹی ایم ہمارے پاس موجود ہے جہاں سے جدر سے جدر آپ کا جی چاہے جہاں آپ کو نزدیک پڑتا ہے وہاں پر آپ ای ٹی ایم پہ جائیں اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ در رہے ہیں کہ کہیں کرفیو لگ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو یہاں پہ بینک کی قطار بھی آپ بیکھ رہے ہیں اور کافی رش ہے اور مٹھائی کی دکان پہ یہ نہیں ہے کہ مٹھائی ملتی ہے یہاں پہ بریڈ انڈے جیم وغیرہ ناشتہ یہ وہ تمام چیزیں ملتی ہے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو یہ اس وقت مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے تو چلے اس مارس کے بارے میں پوچھتے ہیں کتنے کا دیر ہے بھائی یہ تیس کا ایک پچاس کا دعا ہے خود تیار کی ہیں ایک طرح کی مزدی اور فریش کپڑے کے اچھا بس میں نے قیمت ہی پوچھنی تھی یہ دیکھیں ان کی کرونا وائرس کا مرد پھیلا کہیں پہ کاروبار بند ہو گئے کئیوں کے کاروبار چل پڑے تو ان کا کاروبار جو ہے وہ چل پڑا ہے اور تیس تیس میں یہ بیچ رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ آپ اپنے گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو ایک اچھی قیمت ہے اگر آپ میڈیکل سٹور سے جا کے لیں گے تو وہ آپ کو پتا ہے ہوتا یہی تیس روپے والا ہی ہے لیکن وہ لوگ ڈھائی سو دو سو ایک سو پچاس تک سیل کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت شکریہ بھائی تینکیو اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اللہ تعالی جسے چاہے دے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایک لمبی تار پہ انہوں نے یہ لٹکائے ہوئے ہیں اور تیس تیس پچیس پچیس اس طرح کی یہ سیل ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے بچے نے بھی لگایا ہوا ہے جو اس کو میرا خیالہ سیل کر رہا ہے جی بیٹا کتنے کا سیل کر رہے ہو تیس روپے تیس روپے کا اکیلے کھڑے ہو آپ کے پاپا بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ باہر آئے ہوئے کرونا میں ڈر لگتا ہے آپ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں کچھ تو جانتے ہوں گے پاپا نے نہیں بتایا کہ باہر ایک چیچی آیا ہوا ہے چیچی کھا لیتا ہے پاپا نے کیا بتایا آپ کو پاپا نے بتایا باہر نہیں جانا اور پھر یہاں پر آکے کھڑے ہو گئے ہو آپ تو بہت چھوٹے سے بچے ہو آپ کو پتہ ہے بچوں پہ جلدی اٹائک ہو جاتا ہے آپ نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ٹھیک ہے اور جب گھر جاؤ تو اچھے سے ہینڈ واش کرو موہ ہاتھ دھو اچھے سے کی کہنا تاکہ آپ اس وائرس سے بچ سکو اور کپڑے بھی چینج کر لیا کرو کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ صبحوں سے لے کے شام تک یہی پر ہی کھڑے ہو آپ نے صحت کا خیال رکھو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ یہ چھوٹا سا بچہ یہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ بار بار اناؤنس ہوتا ہے کہ پچاس سال کے عمر اور چھوٹے بچوں پر جلدی اٹیک ہو جاتا ہے تو یقین مانیے میں پچھلے دیڑ دو ماہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں آپ لوگ پلیز خوف زدہ نہ ہو خوف زدہ نہ ہو خوف انسان کو مفلوج کر رہا ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ دیکھیں یہ مارکٹ بھی بند ہے کاروباری نظام جتنا ہے وہ سب ٹھپ ہو چکا ہوا ہے اب لوگ حیران پریشان ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں درکار ہیں اور بہت ہی ضروری اس کو لینے کے لیے خواتین جو ہیں وہ حد بدرجہ پریشان ہیں سودہ سبزی پیٹ پوجہ کا انتظام جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جیسے چاہوں اچھا کھانا کھلا دوں اور آپ یقین مانیے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے بند بس کر دیتا ہے تو انسان بھوک سے نہیں مرتا ہے انسان خوف سے مرتا ہے کیا پاکستان میں پہلی بار ایسی کوئی بیماری آئی ہے جب ڈینگی وائرس ہوا تھا تو اس میں کیا لوگ نہیں مرے تھے بہت لوگ مرے تھے ہسپٹل بھر گئے تھے لوگوں نے شام کے ٹائم پارک جانا چھوڑ دیا تھا باہر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا کہ ہم گھر پر رہیں گے وہ برا وقت بھی تو ہم نے گزاری لیا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزر جائے گا آپ لوگ پریشان نہیں ہوں دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت گھروں پر موجود جو ہمارے مرد حضرات ہیں جو اس وقت گھروں میں ہیں آپ لوگ اس سے گزارش ہے بچپن سے لے کے چھپن تک آپ لوگ محنت مزدوری کرتے رہے اب اللہ نے ایک موقع دیا ہے اللہ کو یاد کرنے کا اپنوں کو محسوس کرنے کا اب آپ گھر پر ہوں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کیونکہ بہت ساری باتیں مرد کی پریشانی کی وجہ سے چھپا لی جاتی ہیں لیکن جب ہم گھر پر اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے دو خلسک ہمیں معلوم ہوں گے ایک دوسرے کی تکلیفیں ہمیں معلوم ہوں گی بین بھائیوں کے مسئلے مسائل وہ ہمیں معلوم ہوں گے تو اللہ نے ایک موقع دیا آپ گھر پہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں استغفار پڑھیں اچھا وہ بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہیں میں جب اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے قرآن پاک پڑھیں تو اکثر میرے کلائنٹ اب آپ حیران ہوں گے کہ کلائنٹ سے کیا مراد ہے کیونکہ میں بیسک میرا شعبہ جو ہے اسٹرالوجی کا ہے تو میرے جو کلائنٹ ہیں جن کا میں علاج نفسیات سے روحانیت سے قرآن پاک کے کلام سے اور جو بھی میری چیزیں ہوتی ہیں میں ان کے ذریعے ان کا علاج کرتی ہوں تو میں جب اپنے کلائنٹ سے کہتی تھی آپ لوگ صدقہ کیا کرے تو وہ اکثر کہتے تھے صدقہ کوئی لیتا نہیں ہے یا اگر میں کہتی تھی کہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں تو وہ کہتے تھے ہمیں پڑھنا نہیں آتا اب آپ لوگ گھر پر موجود ہیں قرآن پڑھنا اب آپ کہیں گے ٹیچر کا انتظام کیسے ہوگا مجھے کون اچھے تلفز سے پڑھائے گا یوٹیوب پہ ایسے اچھے اچھے چینل بنے ہوئے ہیں جو نورانی قائدے سے علف بے سے وہ آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو جوائن کریں وہاں سے بقائدہ ایک سے شروع کریں اور تیس تک پر پہنچیں آپ قرآن پاک پڑھیں صورتیں یاد کریں کلمیں یاد کریں صدقہ اور خیرات کے لیے جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ بہت سارے اس وقت بے بس لاچار غریب لوگ ہیں اگر آپ کسی غریب کو پیسے دیں گے تو رب العالمین اس کو ایک صدقہ ایک خیرات کو سمجھ کر کے قبول کرے گا اللہ ٹھیک ہے نا آپ لوگ بھی ایسے ہی دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں یہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں تیری راہ میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ایک زندگی دی ہوئی ہے دیکھیں موت کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہونی ہے موت تب آنی ہے جب ہمارا وقت مقرر ہوگا اب موت کیا ہر ایک کو وستر پہ آتی ہے کچھ لوگ جہاز میں مر جاتے ہیں جیسے جنید جمشید تھا اللہ کا ولی کیسا وہ جہاز میں اس مبچارہ ختم ہو گیا اسی طریقے سے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آگ لگ جاتی ہے دریاؤں میں گاڑیاں گر جاتی ہیں لوگ دھوپ کے مر جاتے ہیں یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس آگے اور ہم اسے مر جائیں گے قتل نہیں گلگت بلتستان کو میرا سلام ہے گلگت بلتستان میں لوگ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ صحتیاب ہو رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایران سے لوگ پہنچے ہیں اور وہاں کے لوگ خود حیران ہیں کہ کیا گلگت بلتستان کی ہواوں میں کوئی طاقت ہے یہ کیا موجزہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ وہ تیزی کے ساتھ صحتیاب ہو رہے ہیں اصل میں صحتیابی کی دو وجہ ہیں ایک وجہ اللہ تعالیٰ پر یقین کہ جو قبر میں رات ہماری ہے وہ ہونی ہونی ہے جو نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گی ہمیں موت دوسرے نمبر پر وہاں پر آزاد ہوائیں فضائیں پہاڑ بادل جھرنے ایک قدرتی وہاں پر نظارے ہیں جس کو سچ کا ایک جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر رہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے دوسری بات یہ کہ ہم یہاں جیسے لاہور ہے اسلام آباد ہے پنڈی گجرہ والا سرگودہ دگر جتنے بھی ہمارے شہر ہیں وہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ بند ہیں گھروں میں گھروں میں بند رہنے کی وجہ سے ان کو ذہنی جو وہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے ہیں اگر ان کو ذرا سی کھانسی ہو جائے یا بخار ہو جائے تو سب لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیا پہلے ہمیں کھانسی نہیں ہوتی تھی کیا پہلے ہمیں بخار نہیں ہوتا تھا کیا پہلے ہم بیمار نہیں ہوتے تھے خدا کے لئے تمام چینل سے میری گزارش ہے کہ یہ خوف و حراس والی ویڈیو جو ہے یہ بنانا بند کر دیں اور آپ تمام لوگ اس سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ وہ تمام چینل دیکھنا بند کر دیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں اس کا بڑا پیارا سا ایک طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیت کر کے نیت کرے کہ ہم نے وہ تمام چینل دیکھنے بند کر دینے ہے جس سے ہمیں خوف آ رہا ہے آپ نے جب نیت کر لی اس کے بعد آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد آپ وضو کریں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے رحم مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کے پر رحم کرے گا آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے آپ لوگ بلکل بھی پریشان نہ ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نوجوان بچے ہیں جن میں ایک خوف بھر چکا ہوا ہے یقین مانیے میں ڈرتی ہوں خوف زدہ ہوتی ہوں کہیں بچوں کے دماغ پر برا اثر نہ ہو جائے کہیں ہمیں معاشرے میں معذور بچے دیکھنے کو نہ ملیں وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں ان خواتین کو بلکل بھی یہ ویڈیو نہ دکھائیں ان کے ذہن پہ اس کا بہت برا اثر ہو سکتا ہے آگے جو بچے اگر خدا نہ خواستہ معذور پیدا ہوئے تو یہ بھی ساری زندگی کا ایک روگ اور ایک دکھ ہے تو تمام چینلز بن کریں بلکل بھی بلکل بھی آپ لوگ نہ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں اب جو بلکل آپ لوگوں کے کاروبار اس وقت تھپ ہو چکے ہوئے بلکل میں مانتی ہوں لیکن یہ برا وقت ہے اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے جب سارے کاروبار بند ہو گئے تو کچھ لوگوں کے کاروبار اللہ پاک نے کھول دی ہے جو بے روزگار تھے اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے یہ موجود ہے جس میں انہوں نے ماسک رکھے ہوئے یہ بھی ایک کاروبار کر رہے ہیں ایک اچھا کام ہے ان کا یہ ایک وقت ہے لیکن جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہو جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اب آپ اسی سے ہی اندازہ لگائے یہاں پہ چلتے ہیں ہم آگے ہمارے جسم میں اگر کمزوری ہوتی ہے اگر ہماری باڈی میں اے بی سی ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو کرونا وائرس ہم پر اٹیک کر سکتا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے بہت اچھی چیزیں رکھیں ہیں جس میں انہوں نے مختلف مربع رکھیں ہوئے ہیں سیب کا گاجر کا ہڑ کا اور کچھ اشرفی رکھی ہوئی ہے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے بھنے چنے رکھیں ہوئے بادام رکھیں ہوئے مکعی رکھی ہے خجور رکھی ہے اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری ہیلتھ کو سٹرانگ کرتی ہے کرونا سے لڑنے کی ایک طاقت دیتی ہے اب آپ لوگ اگر سیب کا مربع یوز کرتے ہیں صبح میں اب آپ لوگ کہتے جی ہم سے سیب کا مربع نہیں کھائی جاتا وہ بہت میٹھا ہوتا ہے سیمپل سی بات ہے آپ سیب کو واش کر لیں ایک گاجر لیں ایک سیب لیں یہ آملہ آملہ میں بہت زیادہ سیب آیا جاتا ہے یہ بہت زبردست چیزیں ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر اس کو کاٹ جیسے آپ نے آملہ لیا اس کے علاوہ گاجر اور یہ چیزیں آپ لیتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ سیلڈ کے طور پر اگر آپ کھاتے ہیں اس کے بعد ایک گلاس دودھ پیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کے علاوہ کالے چینے پڑے ہوئے ہیں بھنے چینے یہ بھی بہت زبردست ہے طاقتور ہے ساتھ ہی مکعی پڑی یہ بھی بہت زبردست ہے خجور آپ کو پتا ہے کہ کتنی بہترین چیز ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ بہترین چیز ہے مجھے پتا آپ پوچھ رہے ہوں گے اس کی قیمت کیا تو میں قیمت پوچھ لیتی ہوں یہ آملے کا مربع کس طرح دے رہے 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 دو سو اسی روپے کلو اور گاجر کا دو سو چالیس اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو خجوروں کے ریٹ چنے کس طرح دے رہے چنے 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 مکئی کے دانے مکئی کے دانے 300 روپے کلو ہے پادام کس طرح دے رہے ہو پادام یہ سولہ سو سولہ سو اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ خجور گرم ہوتی ہے اگر آپ لوگ خجور یوز کرتے ہیں منقع یوز کرتے ہیں کشمش یوز کرتے ہیں تو کرونا جو ہے وہ زیادہ گرمی کو برداش نہیں کر سکتا یقین مانیے میں چوبیس گھنٹے اسی کام میں ہی لگی ہوتی ہوں جو لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں ان کے اوپر بھی کرونا کا بالکل اٹیک نہیں ہے اگر آپ یہ تمام اے بی سی ڈی جتنا پڑا ہوا اگر آپ اس کو کھاتے ہو تو یقین مانیے کہ آپ اس وائرس کو اپنے باڈی میں جگہ نہیں دے رہے ہو بلکہ آپ نے اس کا دروازہ لوگ کر دیا کرونا وائرس بیسک جو ہے وہ اپنے لیے ایک باڈی تلاش کرتا ہے اس کی پرورش ہماری باڈی میں ہونی ہے تو سو پلیز آپ طاقت والی چیزیں کھائیں تاکہ متاثر جلدی نہ ہوں کیونکہ کرونا ان لوگوں کے اوپر زیادہ اٹیک کرتا ہے جو شگر کے مریض ہیں دل کے مریض ہیں سانس کے مریض ہیں یا جو لوگ بخار میں مبتلا رہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ جلدی اثر کرتا ہے تو سو پلیز طاقت والی چیزیں کھائیں اس کے علاوہ جو سبتی میں بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی کافی گرینی ہے تو چلو اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں سبتی کی شاپ پہ ہمارے ساتھی رہیے گا چلیں جی ہم لوگ اس وقت ایک امرود والے کے پاس آگئے ہیں امرود بہت ہی زبردست جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو مربع کے بارے میں انفارمیشن دی اسی طریقے سے میں آپ کو امرود کے بارے میں بتا دوں کہ امرود جو ہے وہ زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے جیسے اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے اگر آپ ایک کچھا امرود کھاتے ہیں تو یہ قبض کشا بن جاتا ہے یعنی اتنا زبردست ہے امرود کہ یہ آپ کھائیں زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے امرود زیادہ سے زیادہ کھائیں ابھی پھر آپ پوچھیں گے امرود کا ریٹ نہیں پوچھا تو چلیں جی پوچھ رہیتی امرود کس طرح دے رہے ہو سور پہ کلو دے رہے ہیں جناب سور پہ کلو دے رہے ہیں خیر یہ وقت ہے ان کے کمانے کا اور ہم لوگ میڈیسن بھی تو لیتے ہی ہیں اتنی مہنگی میڈیسن لیتے ہیں اچھا آپ لوگ یہ کہیں گے کہ گھر میں دس لوگ ہیں اور چھے امرود ہیں کس کو پہنچائیں اور کس کو نہ پہنچائیں اس کا آسان حل کیا ہے امرود کو آپ کاٹ لیں امرود کو کاٹ کے اس کے اندر کوئی اگر اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو مسال کے طور پر کوئی اور فروٹ کوئی اور سبزی تو چلے میں آپ کو وہ سبزی بتاتی ہوں جس کو ہم با آسانی امرود میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سو روپے کلو امرود ہیں یہ وہی امرود ہے جب کرونا کا شور نہیں تھا یہ اس وقت پچاس روپے ساٹھ روپے سیل ہو رہا تھا جیسے ہی موت نے کہا میں تمہارے سر پر پہنچ گیا ہوں تو بے خوف ہو کر لوگوں نے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے لیکن کتنے پور امید ہے کہ ہم نے جینا ہے ہم نے کرونا کا شکار نہیں ہونا پیسے بناو پیسے ہی کماؤ کوئی اللہ کا فوق بھی کچھ ہوتا ہے تو چلیں ہم آپ کو سبزی کے دکان پر لے کر چلتی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں شامل کرسکتے ہیں اسلام علیکم اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جیسے گاجر ہے اور کھیرا پودینہ ہرا دھنیا تھوڑی سی شیملہ مرچ ایک عدد آپ لیمو لے سکتے ہیں تھوڑا سا آپ ٹوماٹر کاٹیں اور اس کے علاوہ مٹر اس کو بھی آپ شامل کرتے ہیں ان ساروں کا آپ نے ایک سلات بنا لینا سامنے بنگو بھی موجود ہے اسی کے ساتھ شلجم موجود ہے ساتھ ہی مولی ہے ان تمام چیزوں کو کٹھا کر کے ایک بہترین آپ جو ہے ایک سیلٹ تیار کر سکتے ہیں یہ قطن نہ سوچیں کہ چھے عدد امرود ہوں گے تو ہم اپنی اتنی بڑی فیملی کو کیسے دیں گے تو اکثر لوگ جوتے بچارے وہ پھل اس لیے نہیں خریدتے ہیں کہ ایک تو وہ مہنگا ہوتا ہے گھر کے افراز زیادہ ہوتے ہیں اس کا آسان حالی ہے آپ اس کو کٹیں امرود کو کٹیں اگر کچھ بھی نہیں ڈالنا جسٹ آپ امرود کو کٹ کے اگر ایک ایک چمچ بھی اگر سارے کھالیں تو یقین مانئے کہ ایک جس کو کہتے ہیں آپ کو جو سی کی کمی ہے وہ اس کو پورا کر دیتا ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے امرود کا ایک بیس کھانے سے کیا ہو سکتا ہے اگر آپ امرود کا ایک گندہ پیس کھا لینا تو آپ کو الٹی موشن شروع ہو جائے کیونکہ وہ برا ہوتا اور برائی ہمیشہ جلدی نظر آتی ہے لیکن اس کے اچھے جو ہمارے اوپر اشرات ہوتے وہ ہمینی نظر آتے ہیں تو یہ آپ کو میں سبزی کے دکان دکھا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ ریٹ بھی بتاتی ہوں اچھا بھائی یہ کھیرے کس طرح کلو دے رہے ہیں تیس روپے کلو بن گو بھی تیس روپے مولی بیس روپے اور گاجر تیس روپے چماتر کیا جا رہے ہیں بیس روپے بیس روپے پیاز ساٹھ روپے ساٹھ روپے اچھا جی یہ سبزیوں کا ریٹ آپ کے سامنے آ چکا پھر کچھنار کس طرح دے رہے ہیں چالیس روپے پاؤ اور کریلا کریلا بھی چالی روپے ڈیرھ سو ڈیرھ سو کھلو کھلو اچھا جی آپ کو یہ ساری سبزیوں کی قیمتیں معلوم ہو گئی ہیں بہت سستی قیمتیں ہیں کوئی زیادہ اس میں پیسے نہیں ہیں اور پالک ہے جتنی آپ گرینی کھا سکتے ہیں غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین چیز بنائی ہے اس کو یوں تو بڑی کڑوی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو اس کے فائدے معلوم ہو جائیں تو بائے گارڈ میں اس کو پھلو کا بادشاہ کہتی ہوں اور وہ بادشاہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے بینگن پڑے ہوئے ہیں جی بلکل یہ جو بینگن ہے یہ اس میں سی کا خزانہ ہے اگر اس کو آپ کھاتے رہیں سبزی کی شکل میں اس کو آپ چکن میں بھی ڈال کے پکا سکتے ہیں بلکل جیسے ہم باقی کی سبزیاں ڈالتے ہیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ ہم نے زندگی میں کبھی بینگن اور چکن پکایا ہی نہیں تھا آج پکا رہے ہیں پکا کے دیکھیں بہت ہی مزہ دار اس کے علاوہ آپ اس کو آگ کے اوپر رکھ کے اس کا جب وہ چھلکا اتر جائے یہ اندر سے تھوڑا سا گودہ اس کا پک جاتا ہے وہ آپ لیں اس کو یا اس کو بوائل کریں اس کو دہی میں شامل کریں اس کی آپ بجیاں بنائیں تو بینگن جو ہے وہ سی کا خزانہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سبزی ایسی ہوگی جس جس کے قیمت سونے کے برابر ہوگی یعنی اس وقت سونا جو ہے وہ اٹھانوے ہزار روپیہ تولہ ہے تو اگر میں اس سبزی کو دیکھوں تو یہ اٹھانوے ہزار روپیہ تولہ سبزی ہے اور اس سبزی کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے الگ سے اس کی ویڈیو بناوں آپ کو میں بتاؤں کہ میتھی جو ہے وہ کتنی زبردست چیز ہے اس کے ساتھ آپ کو بن گوبی نظر آرہی ہے بن گوبی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اگر ایک باؤ چکن لیتے ہیں ایک آپ گوبی کا پھول لیتے ہیں اس کو کاٹ کے ایک برطن میں ڈالیں اس کے بعد جو مثالیں ہیں جیسے کالی مرچ ہے ادرک کا ٹکڑا ہے اور اس کے علاوہ لہسن ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے پکائیں یہ سوپ پیئیں بچوں کو دیں اس سے بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو یہ قدو نظر آرہ جسے حضرت قدو بھی کہا جاتا ہے نبی کی سب سے پسندیدہ سبزی یہ قدو ہے اگر آپ اس قدو کو کش کرتے ہیں اسی طرح ہم گاجر کا حلوہ بناتے ہیں اسی طرح سے اس قدو کا حلوہ بنتا تیسٹ میں یہ سون حلوے کی طرح ہوتا کیونکہ میں خود بنایا ہوا تو یہ قدو جو ہے اس کا حلوہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح ہم گاجر کی کھیر بناتے ہیں سیم ایسے ہی کش کر کے آپ نے اس کی کھیر بنانی ہے ایک تو اس کی کھیر تھنڈی ہوتی ہے یہ جگر کو سپراؤنگ کرتا بلیڈ پریشر کو نوربل کرتا تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے آپ اس کو یعنی جو اس کے اندرہ وائٹ گودہ فارم ٹائپ کا ہوتا اس کو آپ نکال کے پرے پھینک اور باقی کا جو کیوب ہے وہ ساف کر کے ایک جگ میں ڈالیں شکر ڈالیں برف ڈالیں اور اس کو اچھے سے شیک کریں لیکن کرونا میں آپ برف یوز نہیں کریں گے بس ایک نارمل سا پانی کر کے اس کو آپ جگر کو باڈی کو سٹراؤنگ کرتا ہے تو یہی سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی ازان کا وقت بھی ہو چکا لاہور میں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں خوف سے دور رہیں اور کیا کہتے ہیں وہ چینل چھوڑ دیں جس میں بہت زیادہ خوف ہے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس عالم گی رافظ سے ہم سب لوگوں کو بچائیں اور جل سے جلد پاکستان کی رونکیں دنیا کی رونکیں پھر سے واپس آ جائیں اور پھر جب یہ جگہ آباد ہوگی پھر جب یہ دکانیں کھلیں گی میری زندگی ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے پھر یہ رونکیں دکھاؤں گی اور اللہ تعالی ہم سب کو دن دیکھنا نصیب کرے آپ لوگ پلیز پریشان نہیں حوصلہ رکھیں حمد سے کام لے زندگی رہی تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایک اچھی معلومات آپ کو دے رہی ہوں انشاء اللہ زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے ہتے مسکراتے اللہ حافظ بائی بائی